دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایڈی اپسی بائنگ میں آپ کو کھاتا کھلانا چاہیے یا نہیں یہ کیسا بائنگ ہے دوستو اس میں آپ کو پری افروف اوفر ملتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اس میں میں نے کھاتا کھلایا ہے کم سے کم اس میں ایک ڈیڑھ دو سال سے زیادہ سمجھ لے دو سال کیا اس پاس ہو رہا ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی پری افروف اوفر ہی نہیں مل رہا ہے اور اگر آپ لوگ پری افروف افر کے کوئی سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ مل جائے گا آپ لوگ کھاتا کھلا لیں گے تو وہ ایسا نہیں ہے بہت ہی مشکل سے مجھے تب ہی تک نہیں ملا ہے دو سال کے آس پاس ہو رہا ہے زیادہ ہی ہو گیا ہوگا لیکن ابھی تک کوئی افر نہیں ملا ہے اور دوستو اس میں آپ کو ایک روپے کارڈ مل جاتا ہے اگر آپ لوگ دوستو دھائی سو کے آس پاس ملتا ہے اگر ملینیا ڈیوٹ کارڈ آپ لوگ لوگ تو وہ پانسو کے آس پاس ملتا ہے اس میں ڈیوٹ کارڈ کا چارج بھی تھوڑا زیادہ ہے ملینیا ڈیوٹ کارڈ کا بھیجا ڈیوٹ کارڈ ہے لیکن یہ روپے والا اگر آپ لوگ لوگ تو اس میں آپ کو دھائی سو کے آس پاس مل جائے گا یا کافی اچھا ڈیوٹ کارڈ ہے اس میں آپ لوگ ڈیلی پچیس ہزار کا ایٹی ام گارڈ سے پیسہ نکال سکتے ہیں لوگ باقی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں دوستو اس بائنگ میں اگر آپ کو جعورت رہے تب ہی آپ لوگ کھاتا کھلایا گیا اگر یہ سوچ کے آپ لوگ سوچ ہوگے کہ کوئی اوپھر مل جائے تو مسکل ہی ہے ویسے اگر آپ کو کوئی قرؑ لینا ہے گریڈ کارڈ تو پھر آپ لوگ ڈیوٹ کرڑ میں کھلایا سکتے ہیں اس میں آپ لوگ ایف اڈی کر کے گریڈ کریے سکتے ہیں اگر اس میں آپ لوگ سوچ ہوگے کہ مل جائے تو نہیں مل پائے گیا کیونکہ دوستو میرا دو سال سے آس پاس ہو گیا ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی افر نہیں ملا ہے کریڈٹ کارٹ کا تو یہی کچھ ہے دوستو باقی اتنا کچھ خاص مجھے نہیں لگا دوستو یہ بائنگ بہت ہی بیکار سمجھ لو ہے میرے ہی ساتھ سے باقی آپ کو کس طریقے کا لگا کمنٹ کر کے جب کو بتائیے گا مجھے دوستو اتنا کچھ خاص نہیں لگا باقی دوستو اگر آپ کو کوئی اور ضرورت رہے آپ کو دوسرا کوئی آپ کو افر نہیں چاہیے تھوڑا بیسٹ بائنگ چاہیے تو پھر آپ لوگ اس میں جا سکتے ہیں اس بائنگ میں آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں